اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پہلے ویلوگ میں اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی سب کیا رہے تھے ہوں گے اور آج کا پہلا ویلوگ شروع کرتے ہیں چلتے چلتے ہی آج میں اپنے والد صاحب کو کھانا دینے جا رہا ہوں چونکہ آج میرے بھائی گھر نہیں تھے بھرے وہ بھائی کو لے کے گئے ہوں گے ہیں اور اس وجہ سے آج میں چل کے آ رہا ہوں نہیں تو زیادہ تر بائیک پہ جاتا ہوں اور آج اور چلنے کے بہت زیادہ فائدہ ہیں اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ گرینری یوں کے آنکھوں کے لئے بہت زیادہ فرد بکھتی ہے یہ دیکھیں اور بہت زیادہ آئی کہ سپیشلیسٹ ہوتے ہیں جب آئی اپریٹ ہوتی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ گرینری میں بیٹھیں اس کو دیکھیں کیونکہ یہ آنکھوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اللہ تعالی نے اس میں بھی ہمارے لئے بہت زیادہ فوائد رکھے ہوئے ہیں اور ابھی میں پہنچے ہی والا ہوں تقریبا یہ دیکھیں سامنے ابھی تو آپ کو نظر نہیں آرہا ہوگا لیکن میں جب قریب جاؤں گا تو سامنے ہی ہماری دو بیسے ہیں وہ دوب سے ایک رہی ہیں ٹھیک ہے اور توبی میں جا رہا ہوں کہ جمعہ پڑھنے اور اس کے ساتھ ہی والد صاحب جی میں نے کچھ سمان ملیا نا ضروری ضروری سمان سگرٹس ہے اور وہ صحت کے لئے بہت زیادہ مذہر ہوں اور آپ بلکل بھی ان کو مت پیئے میں بلکل بھی ان کی پرموشن نہیں کروں گا اور دوسری بات میں نے ساتھ میں جمعہ بھی بننا یہاں پاس اس کی میں تو وہاں جمعہ بھی ادا کریں گے آپ سوچ رہے ہیں کہ ہوں گے کہ میں نے اپنے والد صاحب کو کیوں نہیں کیمرے میں دکھایا تو پہلا پہلا ہوگا اور مجھے بہت زیادہ شرم آتی ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے سامنے کیمرہ اپن کروں اور کہیں یہ کیا کر رہے ہوں سوریہ انشاءاللہ آج ساہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے ابھی تو شروعات ہے بس ہم لوگ سوچتے تھے کہ یہاں پہ یہ قریب سکیم ہے یہاں پہ عبادی آئے گی چاریس سال بعد پچار سال بعد آج سے کچھ چار سال پہلے لیکن آپ دیکھیں یہ قریب ہی اگر آپ کو نظر آ رہا تو وہ سامنے مسجد بھی ہے یہ قریب ہی عبادی پہنچ چکی ہے جو ہم بات سوچتے تھے کہ نہیں یہاں پہ یہاں پہ کہاں لوگوں نے آنا تو ایسی کچھ بھی بات نہیں ہے اب عبادی دینوں میں آگی یہاں پہ سکیم بنی ہے بس ایک اور اس کے بعد عبادی عبادی ہوگی چلیں اب آپ سے انشاءاللہ جمعہ پر کے بات کرتے ہیں اس سکیم بھی بات کر رہا تھا میں جو آپ کو کہہ رہا تھا گاؤں کی سکیم میں ایسی ہی ہوتی ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کر رہے ویسے ہی نہیں وہ دیکھیں وہ سامنے لکھا بھی ہوا ہے یہ سکیم ہی ہے گاؤں کی سکیم ٹھیک ہے اب یہ جمعہ پڑھ لیا ہے اور یہ اسمان بھی لے لیا ہے میں نے جو لینا تھا وہ اب جا رہے ہیں نرسری کو واپس یہ لی اب میں پہنچ گیا ہوں نرسری پہ اور اب یہ یہ رکھتے ہیں یہاں پہ اپنا پتی اور والی ساں میرے کہہ رہے ہیں کہ تو ماں ہوں ہم نے وہاں سے چارہ اٹھانا چلتے ہیں ابھی یہ داتری میرے پاس ہے اور یہ ان ان بینسوں کی بات کر رہا تھا میں آپ سے ابھی چلتے ہیں چلتے ہیں کافی مشکل والا کام مجھے مل گیا ہے ابھی بیسے میں تو جانے لگا تھا گر کو واپس اور میں نے کھانا بھی نہیں کھایا وہاں بھی تک میں کہہ رہا تھا کہ میں کھانا کھاؤں گو کافی لگی تھی لیکن اب والی صاحب نے کہا دیا تو زاری بات ہے جانا تو پڑے گا اب چلتے ہیں والی صاحب میرے کافی آگے پہنچ گئے ہیں اب چل کے پہنچ تھے ان کے پاس اگر چل کے پہنچ تھے ان کے پاس اگر پہنچ موسیقی موسیقی مجھ سے سر پہ اٹھایا نہیں جاتا اس وجہ سے پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اس کو کندوں پہ اٹھا لیتا ہوں کندوں پہ اٹھانا دیادا ہے آسان ہے لے جی ہم پہنچ گئے ہیں نرسری پہ واپس اور اب کپڑے کو لے کے جائیں کے ساتھ کیوں کہ ابھی اور لانے ہیں چارہ بھی اور لانے ہیں ابھی جی میں تو ہوں گھر کو رواں دواں کام وہاں پہ مکمل ہو گیا ہے نرسری پہ چارہ میں نے لیا کے رکھ دیا اور اب میں جا رہا ہوں گھر کو اور یہ جو آپ یہ گندوں دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ہی گندوں ہے یہ ہم نے تقریباً تین اکر کے یا قلعے کے قریب اب منہ اس بات کی یہ یونرس کی اتنی زیادہ کہہ لیں کہ سمجھ نہیں آیا تو یہ ہم نے ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے زمین کسی سے تو یہ ہم نے اس بار کنک بھی بہت زیادہ شکر الحمدللہ کاش کیوں یہ اللہ تعالی زیادہ سے زیادہ ہمیں ہماری فصل کو اچھا گڑے اس کی وجہ یہ ہے کہ چل کے ہم بہت کم آتے ہیں اور آج آیا ہوں چل کے تو حالت اپلی ہوئی ہے کہلیں آپ میں گھر پہنچ چکے ہوں اور اب کھانا کھانا کھائیں گے اسی کے ساتھ ہی اپنے لوگ کو ختم کرتے ہیں کیونکہ میں تھک بہت گیا اور ویسے بھی لوگ کی لینٹ بھی زیادہ لمبی ہو رہے گی تو کھانا میں آپ کو اپنا دکھا دیتا ہوں یہ آجی کری اور ساتھ میں ہے روٹی یہ دیسی مولا ہے چلیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکات اپنے میں رہیں اور خوش رہیں